صحیح السنہ ترے بائیت ہے کہ ایک ملتبہ حضور کو کسی موقع پر جلال آیا غیض آ گیا کسی کی بات ناگوالے خاطر ہو گئی ممبر میں تشریف لائے صحیح السنہ حدیث ہے کوئی اس حدیث کو انکار نہیں کر سکتا صحیح نہیں چھہرہ سکتا حضور ممبر میں تشریف لائے اور فرمایا سلونی عمام شہدہ جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھو حضور یہ دنیا کیسی نادان یا کیسی بے وفا ہے حضور کو اپنے مند مانے مفہوم میں امی ثابت کرنے پر تو لگی رہتی ہے مگر جو حضور کا علمی مرضبہ ہے جو حضور کی علمی شان ہے وہ بیان کرنے سے مریضہ رہتی ہے اور پھر حضور نے خود کو فرمایا انا مدینت العلم میں شہر علم وعلیت بابہا اور علی اس کے در ہیں بعض موقعوں پر میں حالکہ یہ حدیث صحیح سند ہے یہ حدیث صحیح سند ہے مستفیل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند ہے لیکن بعض حضرات آج تک تعمل کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند نہیں ہے تو میں دست لعدب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ حضور نے وعلی بابہا تو بات میں فرمایا ہے پھر حضورisia بہلی کانگیا خوش پر ح Bell ایکام دینہ سب علم مین شہر علم علیس حسن پھر حضور علیس حسن پہل BBQ فسیلت تک اگام دینہ سبو یاد قبق اید مافعون بدینت و حق حسد ہے علی سے تینہ ہے علی سے بخص ہے علی سے علی کے چلتے علی کی خاطر سے حضور کی فصیلت کا بھی انکار حضور فرمائے میں ہوں شہر علی اور علی اس کے در رہے ہیں تو یہ ہے روش امت کی یہ ہے روش امت کی تو جب یہ روش ہے تو حضور نے جہاں جہاں اپنے علم کا اظہار فرمایا اسے کیسے بیان کریں گے اور اگر حضور کی شانع علم بیان کر دیں گے تو کسی جاہل کو حضور کا جانشید کیسے بنائے یا روش امت کی یا روش امت کی یا روش امت کی یا روش امت کی وزیلتوں کے انکار اور منطبتوں کے اخفاد یہ سبب ہے سبب ہے بھر حضور کی شانع علم بیان ہو گئی دنیا تلاش کرے گی کہ اس عالم کا جانشین کوئی عالم ہی تو ہونا چاہیے رسول کے لیے اگر کہنے لیے کہ رسول نے بھی فرمایا تھا سلونی امم شیدن پوچھو جو چاہے پوچھو تو جو اس جگہ پر آئے اسے بھی تو کہنا پڑے گا سلونی سلونی جو کہل که نیستے سلونی لرسول کے اغلان سلونی پھٹی مرکا ناردی جو اسے پہلی مرکا ناردی یا ركی ناردادہ مرکا ناردہ مرکا ناردہ مرکا ناردہ حضور کے فضائل پہ کتنا پردہ ڈالا گیا ہے حضور کے فضائل پہ آپ بزادار گریہ کرتے ہیں روتے ہیں سینہ کوبی کرتے ہیں کیاہلی کے فضائل پہ پردے ڈالے گئے اہلِ بیت کے فضائل پہ پردے ڈالے گئے اہلِ بیت کس کے عاصر جناب سلکارِ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کتنے معجزات کا انکار کیا گیا ہے ان کی کتنی فضائلتوں کے بردہ نالا گیا ہے ان کی کتنی منطبتوں کے تصفیرہ ممنوع و قرار دے میاں گیا ہے ارے لہاں تک کہ ان کی حدیثیں بیان کرنے پر پابنگی سرکاری لگائی گئی تھی کوئی حضور کی حدیث لکھے نہیں کوئی حضور کی حدیث بیان نہ کرے اور سہارہ کیا لیا گیا تھا حضور کی حدیث بیان ہوگی جو قوقان کی آیت میں اور حدیث میں ایک ایسا التباس باتے ہو جائے گا کہ قرآن محفوظ نہیں رہ سکے گا العیاض باللہ اس دہن سے قرآن حاصل ہوا اسی دہن سے حدیثیں حاصل ہوئیں لیکن دونوں میں فرق لہجے کا آہم کا اعجاز کا باقی رہا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان ہو تو قرآن کی آیتیں کو تشابہ یا مشتبہ ہو جائے یہ ممکن نہیں تھا لیکن بہر غال اس طرح کی باتیں کی گئیں اور اب زبان پر آگئی ہے بات تو میں ایک طرف حدیث کے بیان کرنے پر پابندیاں حدیث کے مجموعیں کو جلانے کی کوشش ہیں بلکہ جلائی گئیں اور جب موقع ملا تو ایک حدیث کے علاوہ کوئی سہارا بھی نہ ملا دلتا Jamie راکھر دلتا دلتا زیادہ سیادم موسیقا